نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودت فی القربا امنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَالَ النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا محبت نال درود پاک بڑو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا نور اللہ تو عدت میرے کریم آقا علیہ السلام دا فرمان ہے ٹھنڈا پانی ہووے تے آگ دیو تے سٹیا جاوے او پانی آگ نو بعد اچھ بچھیندہ ہے میرا امتی میرے تے درود پڑے اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیندہ ہے محبت نال پڑو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا حبیب اللہ اللہ تبارک وآلہ دی حمد و سنہ اس دے پیاری حبیب علیہ السلام دیداد دیتے درود السلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد قابل عزت قابل صد احترام واجب الہترام پیر طریقت راہبر شریعت صحب زادہ والشان حضرت پیر سید غہور السمی مدد اللہ العالی و دیگر سٹیج تے فرما تمام احباب اور بالخصوص بزرب عزید نوجوان جتنے بیٹے ہو الحمدللہ اسی دعوے نال کہہ سکتے ہیں کہ اللہ دے ولیاں گول بیٹھانا لا بندہ صرف اللہ دے ولی گول نہیں بندہ بلکہ خود خدا دے گول بندہ ہے الحمدللہ اصا آل سنت اے ایمان ہے اے عقیدہ ہے تو احباب سواکار تو ہاڑی اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں بڑے عرصے تو چنیورتے اندر تے رہ رہے ہیں لیکن جدوں سرکار صد دن پھر دیر نہیں لگتی کہ بلا دی نگاہ کرم نگاہ شبکت ہوئی الحمدللہ ساڑا ایمان ہے مدینہ تے مکہ تے دور دیگا لینا بھی اللہ صد دے تے اتھے جانا ہندائے ساڑا ایمان تے عقیدہ ہے جو اللہ دے ولی بھی نہ صد دے تے سکتی نہیں جان سکتے ولیاں دے دارتے بھی ساڑی آزری عودوں ہی ہندی ہے جدو رب قبول فرما لیندہ ہے احباب سی وقار قبلہ پیر ساہندہ اکم ہویا ہے کہ وی منٹ تے میں بھی کوشش کرے ساں گیا کہ وی توں تقریباً ساڑھے انہیں منٹہ تے میں ختم گار دے ہوں جو محبت نال بیٹھے ہوتے ہیں اکو سبحان اللہ اور میں بڑے عدب دنال گزارش کروں گا جڑیہ باب محفل پاک واسطے آئینہ تے بہر یا اگے پیچھے پھر رہنے مربانی کر کے جس مقصد واسطے آئے ہو اس مقصد واسطے قبلہ پیر ساہندے چہرے دی زیادت بھی کرو تے عبادت بھی آسل کرو احباب سی وقار آیات کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رشاد فرمایا قل لا اسعالکم علیہ عجرن اللہ موتت فی القربا کہ اے محبوب تُو اِنہ نو کہہ دے اپنے منن والیانو کہہ دے اپنا کلمہ پڑھان والیانو کہہ دے اپنے نیارانو کہہ دے اپنے نا وفادارانو کہہ دے اِنہ حبدارانو کہہ دے میں تو ہڈے کو اجر نہیں منگدہ اِلَّا الْمَوَتَّةَ فِي الْقُرْبَا اگر میں انہوں راضی کرنا چاندے جے تے میری آل دے نال موتت کرنے جے جڑے قرآن سن کے خوش ہوئے اچھیا کو سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ دا نا ہے تے اللہ دا نا لیا جاوے تے مانا بڑھن دا ہے اللہ تو پاک ہے تے کسے نو کوئی شاک نہیں ہے کہ اللہ پاک ہے جو دوں اسی آگتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے اللہ پر مندہ بندیاں میں تے ہاں ہی پاک تو فیرمین پاک کہہ دیتا ہے جا میں تینوی پاک دھار دیتا ہے محبت نالا کو سبحان اللہ احباب سیمکار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِلَّا الْمَوَتَّةَ فِي الْقُرْبَا کہ میرے قریبیاں دے نال موتت کرنی جے میرے قریبیاں دے نال عشق پیار محبت عقیدت موتت ساب کچھ دسیاں اور اِس تا تقادہ کیا ہے موتت تا تقادہ کیا ہے موتت ہون دی کیا ہے جسم تے رونو آپس جندر موتت ہے روح ہے تو جسم ہے روح نہیں ہے تو جسم نہیں ہے اے مرتع ہے جو دوں اِس تندروں نکل جاوے اے موتت ختم ہو جاندی ہے جسم مرتع ہو جاندہ ہے اے بندیاں اگر تیرے اندر آلِ بیتہ پیار ہے آلِ بیتہ محبت ہے آلِ بیتہ عشق ہے تیرا ایمان سلامت ہے تیرا ایمان قائم ہے تیرا ایمان زندہ ہے اگر آلِ بیتہ پیار نہیں ہے آلِ بیتہ محبت نہیں ہے آلِ بیتہ عقیدت نہیں ہے تیرا ایمان ملتا ہے اگر آپ نے اپنے سفارک نہیں آلِ بیتنال پیار کر جیسا مجھا رہے ہیں یہ تیا کچھا سبحان اللہ کی بلا علامہ عدل صاحبہ کنے ناوے تقریر بھی آپ پہ کرنی پوے تے سبحان اللہ بھی آپ پہ آکڑی پوے اللہ تے گاردن در بیٹھے ہیں تے تے تبہ ایمانہ بھی صرف عبادت ہوندہ ہے جی زبان چلتی روے تے تبال عبادت سواب ملدہ ہے اجی آکو سبحان اللہ احباب جی وقال آئے لوگا نے ترہ ترہ دا آلِ بیت نال محبت دا رنگ بنا لیا کسے پڑے پال ہے اے جی آلِ بیت دا پیار ہے کالے کپڑے پال ہے اے جی آلِ بیت دا پیار ہے جتیاں لا چھڑیاں آلِ بیت دا پیار ہے منجیاں پوٹیاں ہو گئیں آلِ بیت دا پیار ہے نا نا آلِ بیت دا اے پیار نہیں ہے اہلِ بیت تا پیار کیا ہے احبابِ سیوکار سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نو حضرتِ قیصر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور امامِ حسین دا خاتل ہے کہ جا رہے ہیں رستے دندر جدیدیں سپاہیاں پھند لیا پکڑ لیا ابنِ ذیادے کو لے گئے کہ اے امام حسین دا کاسے دلبہ ہے اچھیا دیا آگئے کدے جا رہے ہیں اجھ پیغامت لے کے جا رہے ہیں تیبنے ذیاد ہیں دا تو سونا بڑھا ہے تو سونا تیری شکل ویکن تم انہوں ترس بڑھا آ رہا ہے تیرے تم انہوں رحم بڑھا آ رہا ہے تو میرا دل کردہ میں تینوں چھاڑ دے مار پر میری ایک شرط ہے یہ وہ پوری کار رہی میری ایک شرط ہے وہ پوری کار حضرتِ قیصر ماندے نے بے ایمانہ دس کیڑی شرط ہے اکیو چکوٹی دے چڑ جا اٹھ جا کے کہے یدید سچا ہے ابن ذیاد سچا ہے ایستہ باپ سچا ہے اور محاذ اللہ حسین جھٹے لے حسین دا دین جھٹے حسین دے پچھے نہ لگی آجائے یہ دنوں سے اتنی گا لکھتی نہ یہ حضرت کیسے نہیں ہے کہ میں آدھا ہوں پر میتن میں چاڑتے اتلے مندہ تے گائے تھلے ابن ذیادہ دربار لگائے ابن ذیادہ سامنے شپائی موجود فوج موجود عوام موجود لگتے ہزارہ دا مجمع لگ گئے ابن ذیادہ دربار ہے بڑے بڑے ہندے وٹے وٹے بیٹھے لے حضرتِ قیصر چھتے چڑے ادھا جا کے کہنے الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم اوہ کائنات والیوں سن لو اوہ کائنات والیوں سن لو اوہ کائنات والیوں سن لو اے جدید چھوٹا ہے ابن ذیاد چھوٹا ہے ابن ذیادہ پیو بھی چھوٹا ہے حسین بھی ستا ہے حسین دا نانا بھی ستا ہے حسین دا پاپا بھی ستا حسین سچا حسین دا نانا سچا حسین دا بابا سچا حسین دا دین سچا اس پہ امان نے بڑا غصہ ہوتا کہ میں تو انہوں کیا کہتا ہوں میں انہوں کی تس اٹھوڑایا فرمایا جیڑی ساڑی پاک کا تربیت کی تیویہ سا تو وہ ہی پڑھنا ہے نا جیڑی ساڑی پاک کا تربیت کی تیویہ سا وہ ہی پڑھنا ہے احباب سیوہ کا اور اتاکہ ناپلی آؤ لائندہ تلے گردن لا چڑی امان حسین دا ایک خبر پہنچی سوڑیا تو آٹے منن والا تو آٹے کلمہ پڑھن والا تو آٹے جناب والا قاسد جیڑا پیغام لے کے جاریہ سی رستے دن در قتل کیتا گیا ہے انہوں جناب مار دیتا گیا ہے وہ دی گردن لا دیتی گئی ہے کہ امان حسین نا ہاتھ رابدی بارگاہ دن در اٹھا لے رابدی بارگاہ دن در ہاتھ اٹھا لے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا منگیا یا اللہ میں وعدہ کر رہا ہوا اتڑتا ہی ہوں سیل جنت جن نہیں جائے گا جتاں تھی کہ رکیس انہوں نے آپ کے نال نہ لائے گا اے سنوا کیا جاندہ مبدت جان جاندی تھی جائے بارے اللہ اور رسول اور رسول دیال دی محبت نہ جائے اللہ رسول اللہ پیار نہ جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اے ہی تتہان سبق دیتا ہے مدینیوں چل لے مکہوں چل پہے کربلا دن در پہنچ گئے سب کچھ لٹا کے دس دیتا ہو میرے نانے دا کلمہ پڑھنوالے ہو اے حسین تو سبق لے لاؤ جتنا بھی آکھا بھی لہا جاوے میرے نانے دا دین نہ چھڑے آجے میرے نانے دا دین نہ چھڑے آجے حبابِ زیوہکار ہے کوفے دا بزار ہے کوفے دا چوک لگا ہویا ہے ابن زیاد اور عصدِ صفائی سارے عصد موجود نے ابن زیاد خطاب کیتا آکے الحمدللہ اللہ فاتحکم و قتالکم آکے اللہ دا شکر ہے اللہ دی تعریف ہے کہ اللہ نے سانو فتح دیتی کہ توانو قتل کیتا احبابِ زیوہکار بی بی زینب نے خطبہ پڑھ کے دسیا الحمدللہ اللہ دی کرمنا بے محمدل و تحرنا تہہیرہ اے اللہ دی تعریف ہے جنہیں سانو سرخرو کیتا ہے ساڑھا شان اچھا کیتا ہے ساڑھی عزمت اچھی کیتی ہے ساڑھا مقام اچھا کیتا ہے سانو اینج پاک کیتا ہے جو میں پاک رن دا حق گن دا ہے جو میں پاک کرن دا حق گن دا ہے احبابِ زیوہکار حضرت سیدہ زینب اٹھے کھلو کے جملے آکھے فرمایا ابن زیاد سن لے آج ساڑھے تے تساں ظلم کیتے ساڑھے تساں پانی بند کیتا ساڑھے بچیاں نتو تاں پیاس سے رولایا ساڑھے کمبے نتو تاں شہید کیتا ساڑھے تے امتحان دے گھڑیا حسن صبر نال سہلے آئے پر یاد رکھیں ایک اوہ ویلہ آئے گا اے ہی چوک ہوئے گا اے ہی مقام ہوئے گا دنیا تماشا ویکی کی تیرے نال ہندہ کی اہبابِ زیوہ کار ترمزی شریف دی حضیز پاک ہے ویلہ آیا ٹھیک چھے سال بعد کتنے سال بعد چھے سال بعد ٹھیک ویلہ آیا اوئی کوفے دا بزار کوفے دا چوک ابن زیادہ سر پہ آئے ایک تیڑا آیا ناکلو وڑیا کانلو نکلیا دوئے کانلو وڑیا ناکلو نکلیا کوفے دا بزار لگا ہے کوفے دا چوک پڑیا ہویا ہے دنیا تماشا ویکی رہی ہے اہبابِ زیوہ کار جنہ نے حسین دلال بغض کیتا عداوت کیتی دشمنی کیتی اولان نے جنابِ نکل دے کنان دے بھی چھکیڑے پہ بڑھ جنے جنہ نے حسین دلال وفا کیتی حسین دلال عشق کیتا حسین دلال محبت کیتی حسین کو دعا مانگیا کیا یا اللہ میں پچھے جنہ جاونگا یا نپالے لالے حسینی بان ہے حسینی بان ہے اپنے آپ میں حسینی آکھ دائیں کامی یدید آلے کردہ تریقہ یدید آلے کردہ تریقہ یدید آلے کردہ جوا کھیلن والا آرام کھوریاں کھرن والا آلے بیت دنال محبت دا دعویٰ نہ کرے کیونکہ کربلا دے اندر ساڑے جتنے دش میں آن اوزانی بھی آن شرابی بھی آن آرام کھور بھی آن جو آلے بیت دنال محبت دا دعویٰ کردہ ہے تنہوں نماز پڑھنی پوے گی اللہ دا قرآن بھرنا پبھے گا اس کی آلے سنت ہو کے ولیان دا دامن پکڑان والے ہو کے سپورٹ دوسرے لیں کر رہے ہیں نہیں اگر حسینی بڑھنا ہی تکم حسینی آلے کرنے پانگے حسینی بڑھنا ہی تریقہ حسین والا پڑھانا ہوئے گا حسینی بڑھنا ہی رستہ حسین اللہ پنانا ہوئے گا احبابِ زیوہ کار کربلا دیاں بڑیاں اوکھیاں گڑھیاں آئیاں میں آکر رگال کرنے لگا کربلا دیاں بڑیاں اوکھیاں گڑھیاں آئیاں بڑے اوکھے مقام آئے بڑے اوکھے بیلے آئے بڑے اوکھے موڑ آئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھو لو پچھے کسے پوچھیا سیدہ دس سو تے سی کربلا دیاں اندر تصویر محمد سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے تُسا پا لے آئے تو اڈی اکان دے سامنے قربان ہویا ننہ علی اشکر قربان ہویا تو اٹھے لکھے جکر اونو محمد دے ٹکڑے ہوئے رضی عباس دے بادو کلم ہوئے حتیٰ کہ امام حسین دے سار کلم ہویا بہتر تن قربان ہوئے دس سو اوکی گھڑی کیڑی ہا دس سو آج حسین نہیں ہوندہ ہے حسین نہیں ہوندہ دعوے کرتا ہے حسین دی محبت آندہ میرے گال اندر پٹھائے دس سو حسین دی کردار تیرے بچ ہے کے نہیں ہے حسین دی کفتار تیرے اندر ہے کے نہیں ہے سیدہ زینب فرما دیا نے دامیدہ دیں آئے شام ہوئی نا تو جہاں تم بے ایمانہ نے ساڑھے خیمیاں نو اگا لائیا ساڑھے خیمیں برباد کیتے گئے ساڑھے خیمیں جلائے گئے فرمایا بچیاں نو سام دے اور مال یعنی اپنا سامان کجدیا کجدیا میری مغرب دی نماغ لیٹ ہوئی ہے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے سبان اللہ میں نے کچھ مجدہ جملہ پڑے آئے میری مغرب دی نماغ لیٹ اے بھی نہیں آئے کیا قضا ہوئی ہے اے بھی نہیں آئے کیا چھوٹ گئی ہے اے بھی نہیں آئے کیا عدی پڑی ہے فرمایا نہیں میری مغرب دی نماغ لیٹ ہو گئی ہے دیر ہو گئی ہے فرمایا جتنیاں آوکیاں گڑیاں آئیاں نہیں پر ایس تو آوکی گڑی میرے تو کوئی نہیں آئی اللہ ہون دستو ساڑھے اندر کتنا ایک کردار حسین ہی ہے ساڑھے اندر حسین دی محبت کتنی ایک ہے حسین دی پیار کتنا ایک ہے ساڑھے اندر احباب زیوہ کار بر میں گل کر چکے ہیں بھئی آخری گل ہے کہ آخری گلتے میں اکتفاہ کردان اس کائنات اتر اگر بقا چاندی ہو اگر اس کائنات اتر مقام چاندی ہو عزت چاندی ہو مرتبہ چاندی ہو تو پھر یزیدی نہیں حسینی بڑھنا ہوئے گا نام حسینی دے لاکے اور کم یزید آلے کرے کہ میں شہر نے آکے نا کہ حسینی ہو کے یزیدی کامل دھیان دے دا مرضی آلہ حسینی ہو کے یزیدی کامل دیان دے میں تے مرضی آلہ تو ہر جواری تے ہر نشہی نو امان دے میں تے مرضی آلہ احباب اس کائنات اتر اگر عزت ملنی ہے تے حسین دے غلامانو ملنی ہے شان ملنی ہے حسین دے غلامانو ملنی ہے یزید دے نا پندرہ پتر آن کتنے پتر آن کتنے پتر آن پانچ دیان کتنے ہو گئے بھی دستو آج تکر کسے پتا ہے بھی آئی یزیدی نسل ہے آئی یزیدی لڑی آ رہی ہے آئی یزید دا خان دا پندرہ پتر تے حسین دے کتنے آنے سبحان اللہ جیڑے کربلہ چوبچ کی آیا کتنے آنے ایک ذہن اللہ بے دین جیڑے کربلہ چوبچ کی آیا قیامت تک یزیدی کوئی نہیں آئے گا حسین نے آن دے رہنگے تے دنیا دیا رہنگا ودھان دے رہنگے باشا اللہ اللہ تو آٹی میری آدھے قبولم امیر فرمائے